اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے ستر بچوں سے زیادہ کے گنہگار رام بھون کے تار ودیشوں تک جڑے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی گھنونی حرکتوں کی ویڈیو ودیشوں تک پہنچاتا تھا اور اس کے عوض میں موٹی رقم وصولتا تھا ابھی تک کیول ان باتوں کے قیاس ہی لگائے جاتے تھے لیکن اب سی بی آئی کے ہاتھوں میں اس کے ثبوت بھی پہنچ چکے ہیں پاندہ بال یون شوشڑ کانڈ میں نیا موڑ آ گیا ہے ماملے کے مکشہ روپی رام بھون کی جانچ کے بعد دلی کے ایم سے آئی وششک کے ڈاکٹرز کی ٹیم یون مکپیلن کے شکار بچوں کے میڈکل جانچ کے لیے باندہ پہنچی اس دوران سی بی آئی کی ٹیم بھی ساتھ رہی درسل اس ماملے میں سی بی آئی کو بال یون شوشڑ کے مکشہ روپی جونئیر انجینئر رام بھون کے خلاف کچھ ایسا پکتہ ثبوت ملے جو اس کے ویدیشی کنیکشن کی پشٹی کرتے ہیں چترکور چائلڈ پورنگرافی کا ویدیشی کنیکشن سی بی آئی کی ٹیم نے خنگالے رام بھون کے تار ستر سے زیادہ بچوں کی بنائی تھی پورنگرافی ویدیشیوں سے جڑے ہیں یون شوشڑ آروپی کے لنگ سچائی ویبھاگ میں تینات رہے جونئیر انجینئر رام بھون کے کارنامے کیول باندھا چترکوٹ اور حمیر پور زلے تک سیمت نہیں تھے دراصل بچوں کے ساتھ حیوانیت کے اس کھیل کے پیچھے بہت بڑا گیم پلان چامل جس کے تار ویدیشیوں سے جڑے ہوئے ان تاروں کی تہہ تک جانے میں جوٹی سی بی آئی کو کچھ ایسے پکتہ ثبوت ملے جو رام بھون کے ویدیشوں سے کنیکشن کی گواہی دے رہے ہیں پچھلے دنوں سی بی آئی کی ٹیم برخواست جونئر انجینئر رام بھون کو ریمانٹ پر لے کر سی بی آئی دلی ایمز پہنچی تھی جہاں اس کے کئی ٹیسٹ کرائے گئے تھے جس میں سے ہی بی ٹیسٹ بھی شامل ہے جوکہ ماملے کی چانچ کر رہی سی بی آئی ٹیم کو شک ہے کہ یون شوشل کا آروپی رام بھون ایٹ سنکرمیت بھی ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اب سی بی آئی کی ٹیم دلی ایمز کے ڈاکٹرز کے ایک پینل کو لے کر باندہ پہنچی ہے جہاں پر ان سبھی بچوں کا ٹیسٹ کیا گیا جوکہ رام بھون کے سمپرک میں آئے تھے وہی رام بھون کا ویدیشی کنیکشن بھی سامنے آیا رام بھون کے کئی ویدیشی لوگوں سے دوستی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ان سے جڑا تھا رام بھون کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ خکالے گئے سی بی آئی کو اکاؤنٹ کے ذریعے کئی ثبوت ملے اسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ویڈیو اور تصویروں کا آدان پردان ہوا سی بی آئی کے ایک اعلیٰ ادھکاری نے بتایا کہ اس ماملے میں اب تک کی جانچ کے دوران آروپی رام بھون کا سوشل میڈیا پر اس کے ویدیشی دوستوں کے ساتھ ایک اکاؤنٹ ملا ہے سوشل اکاؤنٹ میں رام بھون اور اس کے ویدیشی مطروں نے بال یون شوشن سے سمبندیت فوٹو اور ویڈیو کا آدان پردان کیا ہے سی بی آئی سوشل کے مطابق اس اکاؤنٹ کی جانچ کے دوران جانچ سے جڑے کئی اہم تتھے سامنے آ گئے جہاں یہ بھی پتا چلا کہ کچھ ویدیشی لوگوں کے ذریعے ہی چائلڈ پورنگرافی کو یون چوچل کا آروپی رام بھون انجام دے رہا تھا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا ریکٹ ہے جو ویدیشیوں میں بیٹھ کر بھارت میں اپنی جڑے جمانے کی کوشش کر رہا ہے سی بی آئی کے جانچ میں ویدیشی کنیکشن سامنے آنے کے بعد جانچ ایجنسی ان دیشوں کی بھی مدد لے رہی ہے جہاں پر رام بھون کے دوست موجود ہیں جانچ سے جڑے ایک آلہ ادھکاری نے بتایا کہ بچوں کے یون چوشن کی بڑھتی گھٹناوں کے مدد نجر سی بی آئی میں جانچ کے لیے ایک ویشیس یونٹ کا گھٹن کیا گیا ہے اس یونٹ کا مقصد آروپیوں کو کڑی سے کڑی سجا دلانا ہے اسی کے تحت چطر کوٹ میں بچوں کی میڈیکل جانچ کے بعد کچھ بچوں کے مجیسٹریٹ کے سامنے دھارہ 164 کے تحت بیان بھی درج کرائے جائیں گے جس سے آروپی کو بچنے کا کوئی راستہ نہ ملے بچوں سے یون چوشن کے ماملے میں کیول برخاصت جی رام بھونی نے بلکہ اس کی پتنی درگا وطی بھی شامل تھی اسی لیے کچھ وقت پہلے سی بی آئی درگا وطی کو بھی گرفتار کر چکی ہے اس پر بھی چائلڈ پورنوگرافی کرانے میں برابر کا صحیح دینے کا آروپ ہے اس کے ساتھ ہی درگا وطی کے اوپر گواہوں کو دھمکانے اور ثبوت مٹانے کی کوششیں کرنے کا بھی آروپ ہے چائلڈ پورنوگرافی کا ماملہ کیول باندہ میں نہیں بلکہ بیتے بودوار کو جالون میں بھی ماسوموں کے ساتھ درندگی کا ایک ماملہ سامنے آیا تھا جس میں آروپی کے پاس سے ملی ہارڈ ڈسک میں پولیس کو پچیس سے زیادہ بچوں کے ساتھ ہوئی حیوانیت کے ویڈیو ملے ہیں کئی ایسی تصویریں بھی ملی ہیں جو حیوانیت کے کہانی بتانے کے لیے کافی ہیں حالانکہ جالون پرکران کو لے کر ابھی جانچ جاری اور پولیس ماملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش میں چترکوٹ سے اوپی تیواری کے ساتھ دیورو ریپورٹ ای بی پی گنگا ای بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی